بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کے لئے بہت زبردست ایک ایسا نصحف دانے جا رہی ہوں آپ چلتے پھرتے یوز کر سکتے ہیں اور اس کے آپ کو کیا ریزلٹ ملیں گے آپ کے اگر اس فیس کے اوپر جوریاں ہیں تو ان کا حتمہ ہو جائے گا بہت زبردست ہے آج کی ٹیپ آپ اس کو بنا کے ضرور یوز کیا کریں کوئی بھی اتنا ایشو نہیں کہ آپ نے اس کو سپیشل بنا کے یوز کرنا ہے چلتے پھرتے آپ اس ٹوٹکے کو یوز کر سکتے ہیں ٹوٹکا یہ ہے کہ گھر میں جو بھی آپ فیس ویز کرتی ہیں کوئی بھی یوز کرتی ہیں اس کو لے لیں اگر آپ سوپ یوز کرتی ہیں تو سوپ کو بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ نے ویٹامن ای کا ایک عدد کیپسول لے لینا ہے اور جب بھی آپ نے اپنا ہاتھ اور مو دینا ہے لیکن یہ دن میں آپ نے ایک بار کرنا ہے آپ نے دن میں دو سے تین بار اس کو نہیں کرنا جب بھی آپ نے اپنا چیرہ دونا ہے آپ نے کیا کرنا ہے ایک کیپسول لے لینا ہے اور اس کو آپ نے دن میں تین بار یوز کرنا ہے یہ ہے کہ آپ نے تھوڑا سا فیس فرش لینا ہے جتنا آپ نے اپنے چیرے کو پر لگانا ہے اتنا لے لے ہاتھوں کو پر لگانا ہے یا چیرے کو پر لگانا ہے ذرا سا آپ نے اس کو لینا ہے اور تھوڑی سی کوانٹی آپ نے ویٹامن ای کی کیپسول کی ڈال لینی ہے باقی کا جو کیپسول ہے آپ نے اس کے اندر ہی رکھ دینا ہے یا کسی طریقے سے بھی آپ اس کو رکھ سکتے ہیں کسی اور چیز میں بھی رکھ سکتے ہیں ایک کیپسول کو آپ نے دن میں تین بار یوز کرنا ہے اس کی فومنگ بنا لیں فومنگ بنانے کے بعد آپ نے فیس کو پر اس طریقے سے مساج کرنا ہے ایسے تقریباً دو منٹ تک آپ نے اس کا مساج کرنا ہے تاکہ جتنا بھی وٹامن ای کا اثر ہے آپ کی فیس کو پر سارے کا سارا لگ جائے ہاتھوں کے پر آپ زیادہ مساج کر سکتے ہیں لیکن چیرے کے پر آپ نے دو منٹ تک مساج کرنا ہے مساج کرنے کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں کو چیرے کو نارمل پانے کے ساتھ دھو لینا ہے تو ایسا آپ دن میں ایک بار ضرور کر لیا کریں آپ کو اس کے بہت اچھا در ملیں گے آپ کے چیرے کے پر جھنیاں نہیں آئیں گی اگر آ رہی ہیں تو ان کو بھی آنے سے رکے گا